جہنر سواندھم آتا پچھلے لمبے سمائے سے یا یوں کہیں پچھلی کچھ ایک سیری سے رشاپ پندھ کی لگتار آلو چنہ ہو رہی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنا زیادہ لگتار فیل ہونے کے باوجود رشاپ پندھ کو موقع پر موقع کیوں دیا جارہا وہی دوسرے طرح جب سمجھو سینسن ایک قابل کھلاڑی ہونے کے ناتر ٹیم کے ساتھ چل رہا ہے تو ان کو ایک بھی موقع کیوں نہیں دیا جارہا واجب سوال ہے جس کا کہ جواب لوگوں کو مل نہیں رہا یہ معاملہ تب اور زیادہ بڑھ گیا جب بیجیزیاں کے اوپر کاسز سن کے عروف لگے اور ساتھ چاہت ششید حرور نے بھی اس کو لے کر بول دیا کہ بھئی آخر ایسا کیا ہے کہ پچھلی دس میں سے نو ایننگز میں رشاپ پندھ فیل ہوئے اور اس کے بعد بھی سنجو سامسن کو موقع نہیں دیا جارہا ملدہ یہ معاملہ اپنے آپ میں ہی کافزات تل پکڑتا جارہا ہے ایسے میں بھارت اور نیوزرینڈ کے بیچ میں جو تیسرا منڈے کھیلا جانا تھا اس میں بھی رشاپ پندھ کوئی موقع ملا جس میں کی وہ اگبار پھر سے بلے سے فلوپ ہو گئے چاروں طرف سے جب آلوچنہوں کا دور چل رہا ہو تو ایسے میں انسان کے مانسک لیول کے اوپر کچھ نہ کوئی اثر پڑھی جاتا ہے ایسے میں رشاپ پندھ جو کی میچ ختم ہونے کے بعد یا یوں کہیں میچ کے رد ہونے کے بعد ہرشا بھوگلے کو تب انہوں نے کچھ ایسا بول دیا جو کی لوگوں کو ناگبار گزرا کیا کچھ کہا ہے انہوں نے کیا ہے پورا معاملہ رجان لیتے ہیں اس ویڈیو میں کیونکہ رشاپ پندھ کی اس سمیے کڑی آلوچنہ ہو رہی وہیں رشاپ پندھ کے فینس ہیں جو کہ ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے بھارت کے لیے وکٹ کیبر بلے بات کے طور پر کھیلنے والے رشاپ پندھ آج اپنے ایک انٹرویو کے قارن کافی زیادہ چرچہ میں دراصل نیوزرینڈ کے خلاف جاری سیریز میں فلوپ شو کے بیچ اب وہ بیانبازی کو نکل ٹرول ہو رہے ہیں حالی میں کرکٹ کمنٹریٹر ہرشا بھوگلے سے باتچیت میں تلنا اور ورندر سہواق سے جوڑے سوال پر ناراض نظر آئے ساتھی انہوں نے صاف کر دیا کہ کمپیرزن میں کوئی لوجک نہیں بات کریں ماملے کی تو سب سے پہلے ہرشا بھوگلے نے کہا کہ میں نے ورندر سہواق سے کچھ سال پہلے سوال پوچھا تھا کہ اب آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں یار یہ تو لگتا ہے کہ وائٹ بول گیم ان کی خاص بات ہوگی پھر آپ کا ٹیسٹ ریکارڈ سب سے اچھا ہے اس کے علاوہ دونوں کرکٹ ہستیوں کے بیچ نیوزرینڈ میں بارش اور بلے باز اکرم پر بھی چرچا ہوئی پند کا کہنا ہے کہ وہ ٹی ٹوئنٹی میں اوپنی کرنا چاہیں گے بھوگلے کی بات پر پند نے کہا ریکارڈ تو صرف ایک نمبر ہے میرے حساب سے مجھے تو یہی لگتا ہے اور رہی بات وائٹ بول کرکٹ کی تو اس کا بھی ریکارڈ میرا کوئی خراب نہیں ہے ٹھیکی اس صرف بھوگلے نے کہا کہ میں خراب نہیں کہہ رہا ہوں میں کمپیرزن کر رہا ہوں اس کے اوپر وکٹ کیپر نے کہا کہ کمپیرزن کرنا تو لائف کا پارٹ ہے ہی نہیں سر میں ابھی چوبیس پچیس سال کہا ہوں کمپیرزن کرنا ہے تو جب میں تیس بات اس کا بھی رہا ہوں تو تب کرنا اس سے پہلے تو کمپیرزن کرنے کا کوئی لوجیک ہی نہیں دراصل پند نے سال دوہ سترہ میں بھارت کے لئے ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو کیا تھا اس کے بعد تو پہلی بار ٹیسٹ میں اگز دوزار اٹھارہ میں اترے اور اس کے دو مہینے بعد یعنی اکٹوبر میں انہوں نے اس کے لئے کر ڈیبیو بھی کیا حالی میں سمپن ہوئی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوران بھی شروعاتی میچوں میں ان کی جگہ پرمیدان پر دنیں شکارتی کی نظر آئے حالانکہ بیچ میں پند کو میڈل آرڈرل ملایا گیا لیکن زموانوے کے خلاف انہوں نے تین اور انگلینڈ کے خلاف انہوں نے مات چھہرن بنایا اسی بات کو لے کر ٹوٹر پر بھی کافی تیکھی پرتکنیاں سامنے آ رہی ہیں دراصل ان سب چیزوں کے بیچ میں انہوں نے ایک انگلینڈ کے خلاف ضرور ایسی کھیلی تھی جس میں کی ان کے بلے سے شاتک نکلا تھا لیکن اگر اسے ایک انگلینڈ کو ہٹا دے تو پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جس کو کی رشاپاند دکھائی ساکیں کہ نہیں انہوں نے واقعی میں کچھ اچھا کیا ہے اگر ہم نے سیجی طور پر سہلے اور دیکھیں کیا کچھ وہ کرم کانڈ ہوئے ہیں جس کو کیلے کا رشاپاند کی سمائے اتنی زیادہ آلوچنہ ہو رہی تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا یہ ہے وہ ویڈیو جو کی شبانکر مشنہ جی نے شیئر کیا ہے کہ کرکٹر رشاپاند گاٹ افینڈڈ وینڈ ہرشا آزڈ ہم آباؤٹ اس فارم اس ویڈیو کا اگر ہم سنے تو دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں میرا وائٹ بال کا بھی ریکارڈ کوئی خراب نہیں ٹھیک ہے ٹی ٹونٹی کا کمپیرزن کرنا تو سر اپنا لائف کا پارٹی نہیں ہے ابھی میں 24 25 years کا اس طرح کی یہ بات تھی ہے بھئی دیکھیں کمپیرزن تو ہوتا ہی ہے اگر آپ کھیل سے جڑے ہوئے ہو آپ کھیل رہے ہو آقڑوں کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے تو بھئی کمپیرزن تو ہو گئی اور ایسا نہیں ہے سکتے کہ آپ کمپیرزن تو پارٹ ہی نہیں ابھی آپ کا دور برا چل رہا ہے تو آپ کوئی چیز بوری لگ رہی لیکن جب آپ کا ہی دور اچھا سے لے گا تب آپ ہی کمپیر کرو گی کوئی ویرات کوئی اس سمیں پر کہا تھا اور میں اس سمیں کہا ہوں ایسے میں اگر آپ کچھ ریاکشن سے طرف دیکھیں جو کیسی ویڈیو پر نکل کر سامنے آرہے تو فینس آپس میں یہاں پر بھڑتے ہوئے بھی نظر آرہے جیسے کی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کبھی کبھی بہت سمجھدار اور کبھی کبھی بہت بڑی والی گھٹیا باتیں کرتا ہے چاہے ٹک ٹک وڑا لوجک لگتا ہے یہاں پر یہ ہر شاہ بھوگلے کو لے کر انہوں نے نیچے کیا ہے اسی کے ساتھ سبیل لکھتے ہیں that is sheer arrogance representing India he is liable to answer all the questions that are man waiting on bench waiting for the opportunity should we compare him at 13-24 when it is remote retirement age سنکیت نے لکھا ہے کہ صحیح تو کہا ہے he has not done well in T20 team and his place is cautionable in T20 national squad but in ODI he has done well he is called match winning 100 against England at Manchester with Haldik Pandya at the other end helped team India مطلب یہاں پر بول رہے کہ بھئی ODI میں تو اچھا کھیلی رہا ہے روحید لکھتا ہے I think you don't understand the logic behind his selection do you know why he was selected in T20 after so many failures because of that 100 in ODI and do you know why he was selected in ODI after so many failures because of the test series against Australia مطلب رشاپ پنت ایک لمبے عرصے سے flop چل رہا ہے اور کئی سارے کھلاڑے ہیں کھلاڑی ہیں جو کہ team کے دروازے پر بیٹھے ہوئے لگاتا نوک کرتے ہوئے کہ بھئی یہ ہمیں کھلا راج کمل لکھتے ہیں کہ only he is to be blamed is not right he is going to the tough path player like Kohli gone to this phase give him rest for a 1-2 series and he will be fine Kohli کا patch برا چلا تھا یہ بالکل بات صحیح لیکن اس دوران بھی Kohli نے صرف شتک نہیں مارے تھے رن تو سمیں بھی وہ سکور کر رہے تھے Amit Sharma لکھتے ہیں کہ سر آپ تو پندھ کے پیچھے ہی پڑ گئے he will be all right he need to play test matches رچت نے لکھایا کہ پیچھے نہیں پڑے ہیں بھائی وہی صحیح بول رہا ہے کہ آپ غلط کا سپورٹ نہ کریں وہیں روہت نیکار میں لکھایا کہ یہ رشاپندھ ایک decent بندے کو جس arrogant طریقے سے جواب دے رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ صرف خراری تو گھٹیا ہے یہ انسان بھی بڑا ہی گھٹیا ہے اور اس سے یادہ گھٹیا قسم کہ آپ ہیں پھشکر بشنین کو جواب دیا اللہ فانس نے آپس میں بڑا رن بچایا ہے کتل سنگھ لکھتے ہیں آپر 24 years میں اتنے chances مل رہے ہیں as compared to others وہ بھی دیکھنا رشاپ بھائی آپ کے علاوہ بھی بہت سارے کھلاڑی ہیں جو آپ سے اچھا کھیل سکتے ہیں پھر بھی ان کو chances نہیں مل رہے ہیں راجو نے لکھایا کہ every keeper needs to get so many opportunities to do compared after 30 years تو اس طریقے سے کئی سارے لوگ ہیں جو کہ آپ یہاں پر اسے جس پرکار کی پرتکنیاں سامنے آئی ہیں ان میں ایک چیز جو سب سے مجورٹی میں دکھی ہے وہ ہے سنجو سیمسن کی دعویداری رشاپ بھائی کی پلیس کے لیے سنجو سیمسن جو کی راجستان ٹیما کپتانی بھی کرتے ہیں ای پیل میں ان کی دعویداری کافی زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے ان کے کھیل کے قارن نہیں بلکہ رشاپ بھائی لگاتار فیل ہونے کے قارن رشاپ پنت جس طریقے سے لگاتار فیل ہو رہے ہیں اپنے پردشن میں لگاتار نرد دردہ نہیں لاپا رہے ہیں کہی نہ کہی وہی ساری چیز ان کے خلاف جاتی جا رہی ہیں ایسے میں اس طرح کے انٹرویو کے نکل کر سامنے آ رہے ہیں جس میں کہ صاف طور پر وہ ایروگن دکھائی دے رہے تھے وہ صرف اور صرف ان کے لیے آنے والے سمائے کوئی زیادہ کٹھنی کرے گا اور کوئی چھوئی تو ایسے میں کئی سارے سوال ہیں جو کہ اس طرح رشاپ پنت ہی نہیں ان کے پرفارمنس کے اوپر بھی کھڑے ہوئے ہیں اگر ان کا ویاپک طور پر جواب صحیح طریقے سے وہ نہیں دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بی سی سی آئی کو کچھ نہ کچھ کڑے فیصل لینا پڑیں گے کیونکہ چاہے ہیں اشان کشن کی بات کریں سنجو سامسن کی بات کریں یہ سبھی کھلاڑی تیار بیٹھے ہوئے ہیں ٹیم کے اندر آنے کے لیے اور اگر ان لوگوں کو موقع صحیح سامن پر نہیں ملتا تو اوپیس سی بات ہے رشاپ پنت کے چکر میں اور بھی صحیح کئی سارے کھلاڑیوں کے خریر کو یہاں پر دعو پر لگا دیا جائے گا بس بات یہی ہے کہ یہاں پر اگر کھلاڑی صحیح طریقے سے چیزوں کو ٹیکل کرتے ہوئے چلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک اوبجیکٹیفیکیشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے دیکھ بھی پائے گا لیکن بات تو ہی ہے کہ یہاں پر رشاپ پنت وہ خود بھی سمجھنا پڑے گا کہ وہ کیا گلتی کر رہے ہیں اگر انسان کو خود ہی اپنی گلتی سمجھ میں آ جائے گی تو بہتر ہوگا کیونکہ جب دنیا آپ کی گلتی بتانا شروع کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو اور زیادہ سمجھ سیاں ہوگی باقی آپ لوگ ایسے ہشہ میں کیا کہنا ہے مجھے کمنٹ کرے ضرور بتائیں کیونکہ رشاپ پنت کا فارم واقعی میں کافی زیادہ سوالوں کے گھیرے میں سمجھ آیا ہوا ہے جس طریقے سے بھی پسلے کوئی سمجھ سوڑی نہ پیچ چلا ہے آپ کسی ٹیسٹ میچ کی ایک اننگ کے لیے یا ونڈے کی ایک اننگ کے لیے پورا کا پورا کریئر کسی کا نہیں بنا سکتے لہتا ہر اندر تک ہاں پرفارم کرنا ہوتا ہے جبکہ آج کی کنڈیشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنے سارے کرکیٹ آر تھا یار بیٹھیں میرے سوڑیو فلاوت نہیں جائے